موسیقی 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 میکزین وہ اپنی جگہ لیکن آج پاکستان میں جب ہم حالات دیکھتے ہیں کہ 50% پچاس فیصد سے زائد لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ریاست کیا آپ کو نظر آتی ہے آج ملک میں کابینہ بھی نہیں ہے وزیر آزم بھی نہیں ہے ریاست کدھر ہے شکریہ جن کا آپ نے ریفرنس دیا ہے اس اخوار کا آپ نے ذکر کیا یقین انکریڈبل اخوار ہے لیکن ایک تو پہلی بات ہے کہ ساری باتیں پہ اتبار کرنا یقین کرنا کو ضروری نہیں ہے دوسرا اگر حالات کی خرابی کی بات کریں تو اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں اور جب دوزار آٹھ کے الیکشن ہوئے اگر وہاں سے آپ شروع کریں اور اس وقت مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کیونکہ آپ بھی زیادہ کنسرنڈ ہیں ان حالات سے کہ جب سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگانے کی جاعت نہیں تھی اور بلیو می میں پشار میں گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں تو پریکٹیکلی کوئی سٹیٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے یعنی یہاں وہ ٹیریسٹ اور جو جہادی نام کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں جو چاہے سو کرتے ہیں اور یہ لنڈی کوتل ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ ٹوٹل کے کنٹرول میں تھا تو وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تیریٹوریل لاس آف سٹیٹ ہوا ہوا تھا اس وقت ملکل ہوا تھا یہ ریکارڈ کی بات ہے وہاں سے سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد وہ تمام ایشیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک کولیشن گورنمنٹ کو چل میرا خیال میں ایک پہلی بجٹ سپیچ ساکڈار کی کے بعد اور اس وہ ایسی ایک سپیچ تھی جو ملک کا دنیا کا کوئی بھی بزیر خزانہ ایسی سپیچ کہہ رہا ہوں پریس کانفرس تھی جو کبھی نہیں کرتا ایک بھرم لفظ ہے اس میں ایک اس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور جب کوئی کوئی بھی سٹیٹ ہو ادارہ ہو کوئی انسان ہو جب ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر دوست بھی اعتماد نہیں کرتے تو یہ اور دوست وقت آپ نے یہ بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا ایک فیننشل کرنچ کا شکار تھی اور ایک پوری دنیا میں میٹ ڈاؤن تھا یورپ ہو امریکہ ہو کوئی بھی ہو اور اگر آج آج دنیا کا جیسے وہ آپ توپیا کی بات کرنے آپ سویڈن کی بات کریں آپ اٹلی کی بات کریں تو وہاں بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور وہاں بھی بیروزگاری کا جو عالم ہے وہ میرا خیال میں کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے ان حالات میں اب اب ان ملکوں کے اور ہمارے ملکوں کے جو واقعات حالات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یعنی آپ کا ایک ایک میکسیمم ایکسپینڈیچر وار اگینس ٹیرر خرچ ہو رہا ہے آپ کی جو اسی پہ یہ انڈیکس بنائے نا کہ انٹرنل انٹرونشن بھی ہے انٹرنل کانفلکٹ بھی ہے خانہ جنگی بھی چل رہی ہے اس کے بعد ایکسٹرنل انٹرونشن آپ نے بات کر دی میں بھی یہی کہنے والا تھا ان حالات میں پھر دوسری بات یہ کہ اس حکومت کو یہ یقیناً بہت بڑے اشیوز ہیں بہت فوکس کرنا چاہیے اور یہ حکومت کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پر فوکس کریں لیکن ہم آپ اس حکومت کا ہر روز ایک نیا چیلنج ایکسٹرنل چیلنج کو چھوڑ دے وہ بھی گنیں تو میرا خیال ایکسٹرنل اور انٹرنل میں آپ سے اس کی تفصیل پوچھتا ہوں میں بیگ صاحب سے بھی پوچھتا ہوں بیگ صاحب یہ جو ہمارے سامنے فیرست آئی یہ آج پاکستان میں حالات ایتھوپیا سے بھی بتر ہیں اور اس میں دس پوائنٹس ہیں جس میں وہ کمپیرزن اور ہر ایک میں بتایا گیا ہے اور جب آپ وہ کمپیرزن دیکھتے ہیں تو واقعی آپ کمپیرٹیو اپنی ریسرچ بھی کریں تو آپ کو حالات یہ لگتے ہیں کہ شاید آج ہم ایتھوپیا سے بھی بتر ہیں کیوں اس سٹیج پر پہنچیں دیکھیں جی میں تو آنسٹلی آہ بلیم کروں گا گورننس پہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی دوہزار آٹھ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آٹھ نو سال کا پیریڈ ایک ملیٹری ڈکٹیٹرشپ کا تھا جنرل مشرف کا اور ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آیا آئی ٹھنک وہ بہت اچھا ایک موقع تھا ڈیموکریٹک فورسز کے لیے کہ ہم اپنے آپ میں ایک ڈسپلین رکھتے ایک ہم ڈسپلین رکھتے گوڈ گووننس رکھتے لائن آرڈر پہ ہم کابو کرتے ایکسٹرنل تھریٹس اپنی جگہ ہے وار آن ٹیرر تھا یہ ہم نے اس گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انہیریٹ کیا یہ میں مانتا ہوں پٹ پوائنٹ یہ ہے کہ we should show some sign of good گووننس کوئی ایک مثال کے طور پہ پورا بیک بون ملک کا ہر کسی ملک کا آپ لیں وہ ایک پاور جنریشن ہوتی ہے اگر پاور ملک میں نہیں ہے ہر چیز will come to a stand still اب آپ دیکھیں ایک سرکولر شروع ہوا ہے آج ایک نے دوسرے کو پیمنٹ کرنی ہے دوسرے نے تیسرے کو کرنی ہے ریزلٹ کیا ہوا کہ آج پاکستان میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹس ہو رہے ہیں ایم این ایس کے گھر اٹیک ہو رہے ہیں آہ لوگوں کے لوگ بینک لوٹ رہے ہیں آہ قتل رہے ہیں ایم بیگ صاحب یہ تو آپ کی پارٹی کرواری ہے نا پنجاب میں دیکھیں یہ تو ایک ایک ایکیوزیشن ہے دیکھیں میں ایک بڑی سمپل سی بات گودل صاحب سے پوچھ لے ٹھیک ہے گودل صاحب کا اپنا آرگومنٹ ہے آئی ویل رسپیکٹ اس ویوز وہ کوئی بات نہیں پوائنٹ یہ ہے کہ چاہے کسی کی بھی گورننس ہو کسی پروبنس میں ایک گھر میں جہاں پہ سات آٹھ بچے ہیں اس آدمی کے پاس نوکری نہ ہو ڈیلی ویج ارنر ہو وہ گرمی کے مارے اس کا برا حال ہو اس کے بچے فاقع کر رہے ہو وہ کیا کرے گا یعنی کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی کسی کی بھی گورنمنٹ کسی صوبے میں ہوگی وہ کیا کرے گی کہاں تک آپ لوگوں کے ایموشنز کو کنٹرول کریں گے تو بیگ صاحب ایتروپیہ سے تو بتر حالات ہو گئے سلوشنز ہم کیسے نکالیں گے سلوشنز یہ دی اونلی سلوشن ہے کہ اس ملک کے اندر فینانشل ڈسپلین آئے اور گوڈ گووننس آئے اب ان کو ایک موقع ملا ہے یہ وہ الفاظ ہیں وہ نارے ہیں جو ہر ڈکٹیٹر نے بھی آ کے کہے ہر جمہوری حکومت بھی یہی وعدہ کرتی ہے which is a factor ہوتا کیوں نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے we are on a road to die آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایتروپیہ کی کرنسی پاکستان سے زیادہ strong ہے بھئی ہوگی میں deny نہیں کر رہا آپ دیکھیں نا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے میں اس بات so what i am trying to say is دیکھیں نا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑے مزید کی چیز ہے ایتروپیانز کے لیے بھی تو کہیں نا کہیں ڈالر گیا ہوگا نا بیٹا نہیں میں میں ذرا میرے دوست کو بھی میں بتاؤں کہ وہ ہمارے حفیظ شیخ صاحب تھے نا فینانس منسٹر چلیں آپ وہ ڈیٹا نکالیں ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے اور کیا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حالات ایتروپیا سے بھی بتر ہیں ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین کوئی بھی ناکام ریاست اسی وقت بنتی ہے جب اس میں اداروں میں انٹرنل کانفلکٹ ہو ادارے ایک دوسرے سے ماز آرائی کر رہے ہوں اور وہ ریاست کی ناکامی کا بیچ بودیتے ہیں کوئی بھی ریاست ناکام اس وقت ہوتی ہے جب بڑی بڑی مشیہ اپنی تجوریاں بھر ہی ہوتی ہے ریاستی ذرائع استعمال کر کے اپنی تجوریاں بھر ہی ہوتی اور عام آدمی کو غربت کی دلدل میں مزید دھکیل دیا جاتا ہے کوئی بھی ریاست ناکام اس وقت ہوتی ہے جب وہاں پہ لوگوں کو صحت کے مواقع نہ ملے جہاں پہ لائنڈ آرڈر نہ ہو جہاں پہ وائلنس ہو آپ میں سے جو ناظرین آج صبح سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ فیصلہ بعد میں پلس والوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا تھا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں یہ ناکام ریاست ہوتی ہے اور پاکستان انہی ناکام ریاستوں کی فیرس میں شمار کیا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر بیک صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کچھ فیکٹس کا اور آپ ڈھونڈ رہے تھے کیا ریویو کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ایک وال سٹریٹ جنرل میں پچیس اپریل کو ہمارے فارمر فائننس منسٹر حفیظ شیخ صاحب نے ایک انٹرویو دیا پاکستان was not immune to global financial crisis which struck just as we began transition from a military dictatorship to a thriving democracy یہ ٹھیک ہے military dictatorship the new democratic elected government inherited staggering domestic challenges rising commodity prices financial turmoil and severe energy crisis resulting from years of mismanagement and poor planning associated with priorities of dictatorship میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہ رہے گے ڈکٹیٹرشپ کا پورا فائننس منسٹر وہاں پہ بھی تھے بورڈ آف انویسمنٹ کا منسٹر تھا he was part and parcel of general مشرف اور آج وہ یہ بات کر رہا ہے امین یہ کریٹ تو گوندل صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دھے نہیں یہی میں سوچ رہا ہوں کہ مشرف کے کچھ توفے تو انہوں نے رکھیں اپنے ساتھ سستم تو چلنا چاہیے نا ایک سر آپ پروگرام پوری اکانومی پہ کر رہے ہیں میں اکانومیسٹ نہیں ہوں لیکن میں اکانومی پہ نہیں میں ناکام ریاست پہ کرو وہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا میں وہی اس کر رہا ہوں میں ایک تو پہلی بات تو یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس رپورٹ سے میں اتفاق نہیں کر رہا ما شاءاللہ پاکستان کے حالات اتنے گئے گزرے نہیں ہیں پاکستان میں آپ کو کھانے کی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے پاکستان میں آپ کا کوئی شخص بلیو میں بھوکا نہیں سوتا ہے یس میں نے کہا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس میں معاملات ہیں اور ہمیں شکیعت یا گلا وہ ہے کہ وہ ادارے ایکسٹرنل کو چھوڑ دیں وہ تو ان لوگوں کی اور ان ملکوں کی اور قوموں کی اپنی پالیسیز ہوگی جو ہمیں انٹرفیرنس کرتی ہیں کرتی رہیں وہ ادارے جن کے لیے اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے ایک سٹرگل کی ایک مار کھائی میکسیم قربانیاں دیں اور بہت سارے کارکنوں کی جانیں دیں بہت سارے بچوں کو یتیم کیا اپنی پارٹی کی لیڈر کو شہید کروایا انہیں داروں پہ ہمیں شکیعت ہے آپ اندازہ لگے ہیں ڈان میں آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ سی ایم پنجاب کا جو رول ہے پنجاب میں اور میں بیگ صاحب سے بازت ساس کہوں گا کہ پرانشل گورنمنٹ کا یا چیف اگزیکٹر صوبے کا پرامری ذمہ داری ہے اور آپ خود پڑھ رہے ہیں کہ ڈیلی ایک استحار آ رہا ہے کہ ہم کسی کے اتجاج کو نہیں روکیں گے ہم ان لوگوں پہ گولی یا لاتھی نہیں برسائیں گے اور یہ جتنا بھی کچھ کر لیں کیا یہ سپانسرڈ کسوں کا جو ایجیٹیشن ہے کیا یہ چیف اگزیکٹر کوئی ذمہ داری ہے صوبے کی کیا یہ اس کا فرض بنتا ہے ایک بات یہ ہوگی دوسرا آپ اسٹاری کے لیے دیکھ لیں جب سے پاکستان پیول پارٹی کے گممٹ آئی ہے اور وہ ادارہ جو بڑا سپریم اور بڑا مقدس ادارہ سمجھے جاتا ہے جس کو ہم جدیشری کہتے ہیں اس کے لیے قربانیاں میکسیمم کس نے دی اور سب سے پہلی سپیج ابھی ہمارے پرائیم میریشن صاحب نے اوتھ نہیں دیا تھا جب ووٹ آف کانفیزنس یا وہ الیکشن ہوا جب ہاؤس نے تو انہوں نے اسی وقت اسی جوڈیشری کے بارے میں ایک عام اناؤسمنٹ کی تھی جدیوں کو اپنا رہا کیا تھا لیکن چھوٹ دیتے ہیں اسٹوری کو لیکن کوئی بھی پورا چار سال میں کوئی ایسا دن ہے کہ جب مجودہ گورنمنٹ کو سپریم کورڈ نے سنبھل نہیں کیا کال نہیں کیا اس پہ اس پہ صرف جو کاؤنٹر سوال آتا ہے وہ مجھے پوچھنے ہیں چھوٹا سا کہ ہر دن جاتے ہیں کچھ ایسے کام ہوں گے جس وجہ سے سپریم کورڈ بلا رہی ہے میں وہ بھی یہ کہتا نا مجھے نہیں بلا رہے کسی اور کو نہیں بلا رہے ہر بندہ یہ نہیں کہتا ہر بندہ یہ کہتا نہیں ہے یہ سامنے کی بات ہے کیا اثرہ کی پیٹیشن کے آپ کو نہیں پتا بارہ سال سے پیلم کیس دو دن میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ہماری پیر دھنڈے میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے اثرہ کیس کیا کنٹیمٹہ کورڈ کے کوئی کیسز نہیں ہیں کیا وہ سولہ رکنی بنچ والا کیس اسی سپریم کورڈ میں نہیں ہے اس کے علاوہ کیا میرانڈ بینک والا کیس نہیں ہے کیا اہدیویا پیپر میل والا کیس نہیں ہے پیڑنی کیسز ہیں اگر یہ بات لوگ کرتے ہیں تو لوگ ریکارڈ کی بات کرتے ہیں اور کوئی دن ایسا ہے کہ جس دن کبھی پرائیم نیسٹر کو سمن کریا گیا ہے کبھی منیسٹر کو کبھی سیکریٹری کو یعنی پوری ایک اگزیکٹیو کے میشنری کو آپ جائم کر کے بیٹھے ہوئے کوئی ہم پراجیکٹ لاتے ہیں جب اگر آپ ناکام ریاست ہوں گے ایک ادارہ اگر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں وہی کر رہا ہوں اب آپ صرف یہ بتا دیں بیگ صاحب میں بتا کیا ایشیو اس ملک کے لانڈ آرڈر ہے کیس ملک کا ایشیو انرجی ہے بلکل ہے کیس ملک کا میگا ایشیو ہے بلکل ہے اور جو ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کام ایسے کرتے ہیں کیا وہ لوگ اس ایگزیکٹیو کو کوئی اپنے سر انرجی کا ایشیو رینڈل پاور کیس سے ریلیٹڈ ہے جس میں اربو روپے کی کرپشن ہوئی اور سپریم کورٹ کے یہ اقدام لینے سے وہ ایک کرپشن ایکسپوز بھی اور اس پر اقدام آتی لیے بڑا اکشے بات کی آپ نے میں آپ کو اس بات پہ بلکل اپریشیٹ کروں گا کہ کیا رینڈل پاور تو رک گیا پراجیکٹ رک گیا اور ریکاوری کا معاصرت کے ساتھ سپریم کورٹ کی مداخلت سے نہیں ہوئی ریکاوری ہوئی ہے کہ جو ہم نے کانٹیکٹ سائن کیا تھا وہاں ایک ہنڈر پرسنٹ پنلٹی تھی اور اس موجودہ گورنمنٹ میں ڈیٹھ سو ہنڈر پرسنٹ پنلٹی کی تھی اور ڈینک گرانٹی ہمارے پاس موجود تھی سپریم کورٹ نے اگر آرڈل کیا تو ہمارے پاس ان کی گرانٹی موجود تھی ان کو کرنا پڑتا تھا یہ کانٹیکٹ کا کمال ہے آرڈل کا کمال نہیں ہے اس کے علاوہ اور ان کا فیصلہ ہے کہ کیا ہوا کہ مشرف کے دور سے اس کو انکواری کریں نیب انکواری کریں اور جو کلپریٹر اس کو کیا کوئی ثابت کیا کوئی ہمارے منسٹر کے خراب ہمارے سیکریٹی کے خراب کوئی نہیں لیکن نیب ثابت کرے گا اس کے بعد آپ کی ایل پی جی کا ہم نے کانٹر کے وہ مشعل جس میں ایک خبر لگی کہ اربوں روپیہ منسٹر کھا گیا وہ ڈیڑھ سال کی سماعت کے بعد واپس آ گیا اس کو کوئی فیصلہ ہوا کوئی نہیں ہوا تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگزیکٹیو کو کام سے روکنا اگزیکٹیو پر چیک تو ہونا چاہیے نا بیلنس پاورز بھی کسی چیز کا نام ہے اس کانسٹیٹویشنل سکیم آف تنگز میں نہیں دیکھو میڈیا پی خبر کے اخوار کی خبر پر نوٹس لے کے ریزرٹس کی مجھے بتائیں نا ریزرٹس آپ رینٹل پاور کی بات کی ہے آپ یہ چیک کر لیں اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو وہ ان میڈیا کی خبروں پر تو اپنے بیٹے کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن لیا نا یہ تو نہیں ہے کہ چیز صاحب صرف آپ کی پارٹی کو کر رہے ہیں خبریں آئی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف بھی ایکشن لے لیا تو اس ایکشن کیا ایکشن ہوا بہت سارے ایکشن بیٹوں کے خلاف نہیں بہت سارے افسروں کے خلاف ہوئے میمو کیس کا ہوا پرٹیشن گئی اسی وقت سمات ہوئی اسی وقت انکواری افسر ہوا اسی وقت رپورٹ ڈیمان کر لی گئی تو بیٹے کا کیا ہوا اب بھی اس پر ان تحقیقات کرے گی اور آپ کے اپنے اٹارنی جنرل صاحب کریں گے نہیں نہیں اٹارنی جنرل صاحب کر چکے ہیں وہ کریں گے انویسٹی کے یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد ناظرین جب ہم واپس آئیں گے تو ناکام ریاست اور اس کی خصوصیات پہ انور بیگ صاحب سے پوچھیں گے کہ پنجاب حکومت لوگوں کو انسائٹ کیوں کری ہے کیا جائز ہے اس پہ کرنا ایک وقفہ کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ آج پاکستان کے حالات اتھوپیا سے بھی بتر کیوں نظر آ رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فورن پالیسی میکزین ہے اس میں ناکام ریاستوں کا ایک انڈیکس آیا ہے جس میں پاکستان تیروے نمبر پہ ہے اور اتھوپیا میں جو حالات بتائے گئے ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہیں ایون بنگلہ دیش سری لنگا کے حالات آج پاکستان سے بہت بہتر ہیں اور پاکستان ان ناکام ریاستوں کی فیرس میں جس میں افغانستان عراق سومالیا کونگو سودان شامل ہیں اور تیروے نمبر پہ پاکستان کا شمار کیا جاتا ہے سینڈر بیگ صاحب اس میں آپ کی پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانے میں آپ کی پارٹی کا بھی کافی کردار ہے اور گونل صاحب نے ایک الزام لگایا آپ کی پارٹی پہ کہ چیف منسٹر پنجاب لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں اگنس دہ سٹیٹ آف پاکستان اگنس دہ فیڈرل گاورمنٹ کیا ایک ناکام ریاست بنانے میں یہ کنٹریبوشن نہیں ہے آپ کی ای تینگ یہ شاید مزاق کر رہے ہیں it is all rubbish کوئی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے پروونس میں پروبلم ہو ارشد مجھے اس بات کا آپ جواب دیں سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے سب سے بڑا ٹیکسٹائل ہب آپ کا فیصلہ باد ہے اور پنجاب کے اندر اگر کوئی پروونس ہٹ کی ہے وہ فیصلہ باد کی ہے because ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی وہاں پہ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے زیادہ مین پار استعمال کرتی ہے اور باقی صوبوں کے اندر بھی آپ جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مجھے آپ اس بات کا جواب دیں میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اگر آپ بجلی نہیں دیں گے یہ بجلی پروونسیل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے انرجی کانفرنسز ہوئی ہیں سب کچھ ہوا ہے what has happened میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں مزال دیتا ہوں یہ پی ایس او لے لیں پی ایس او comes under the ministry of petroleum پی ایس او کے پی ایس او power sector is owing دو سو پانچ ارب روپے لوگوں نے اس کو پی کرنا ہے دو سو پانچ ارب پی ایس او کو اور پی ایس او نے آگے اس نے حکومت پنجاب کا بھی کافی حصہ ہے جو پی کرنا ہے دیکھیں یہ circular debt ہے جیسے میں نے آپ کو کہا اربوں روپے کا یہ کس نے کرنا ہے میں اگر اگر کچھ ہوتا آج ان کے ساتھ ان کو کہتا ہر کام روکیں آپ ہر چیز روکیں ہر پیمنٹس روکیں سب سے زیادہ پیسے آپ دالے power sector میں آپ اندازہ کریں ایپی پیز نے sovereign guarantees and cashment کے لیے انہوں نے دو دفع دی ہیں government نے ان کو کہا پیسے ہوتے تو ڈالتے نا نہیں تو اور ہے نا میں آپ کو کیا پتا ہوں پیسے کہاں کہاں دے رہے ہیں یہ سب جگہ لکھا ہوا ہے آج آپ کو ایک اور چیز بتاؤں workers remittance بڑھ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے workers remittance بڑھ رہی ہے but workers جو اتنے جان نہیں رہے مجھے نہیں پتا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے trade deficit بڑھ رہا ہے اپٹما اپیل کر رہی ہے پانی دو بجلی دو کراچی کی جتنے انڈسٹری فیڈریشن آپ کہہ رہے ہیں جانبوچ کے بلی نہیں دے رہے ہیں جانبوچ کے بلی نہیں دے رہے ہیں جانبوچ کے نہیں دے رہے but پنجاب i think there is a deliberate attempt کہ پنجاب کو آپ سفر کروائیں اور پنجاب کے اندر جو problems ہو رہی ہیں آپ کے سامنے آپ یہ چاہیں گے کہ کوئی ایک government یا ایک chief minister چاہے گا اپنے province کے اندر اس طریقے کا roll ہو جس طریقے کا کہاں تک آپ لوگوں کا غصہ روکیں گے for god's sake گرمیوں کا حال دیکھیں 45 degrees 50 degrees وہ تو روک ہی نہیں رہے وہ تو insight کرنے کا الزانہ ہوتا ہے نہیں ہے وہ کیا کیا کرے وہ کیا بندہ کرے مجھے آپ اس بات تجھے ایک سیکنڈ سینیٹر صاحب اجازت دیں مجھے ایک سیکنڈ بونز صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں ہوگا پینے کے لیے ان 45 degrees آپ کے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہوگا تو وہ مرد یا وہ باپ کیا کرے گا وہ سڑک پہ جائے گا وہ ابھی تو شکر کرے کچھ ہوا نہیں ہے اللہ نہ کرے اور کیا ہوگا ناکام ریاستوں کی فیرس میں جتنی آپ نے چیزیں گنوائی ہیں گوندل صاحب یہ سارا کچھ چیزیں ہمارے ملک میں ہی ہو رہے ہیں دیکھو سینیٹر صاحب بڑی میں اترانک سر کے ساتھ ارز کروں گا اخبرات اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کہہ رہا ہے آدھے آدھے صفحے کے اشتہار ہیں کہ اتجاج آپ کا حق ہے حق ہے نا سر کونسٹیوشنل رائٹ ہے حق ہے اور جو بھی ہو جائے میں لوگوں کو نہیں روکوں گا سر کونسٹیوشنل رائٹ ہے لوگوں کا جی ان کا کونسٹیوشنل رائٹس ہے لیکن اپنی سٹیڈ کی پراپیٹی کو پروٹیکٹ کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے لوگوں کی جانو مال کا تحفظ کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے اور اگر ان کا اتجاج کرنے کا حق ہے تو کیا ریاض فتیانہ جو ہے بجلی اپنے گھر میں چپا کے بیٹھا ہوئے کیا حامد یار حراج بجلی اپنے گھر میں چوری کر کے بیٹھا ہوئے تو کیا کون ہٹ ہو رہے ہیں لیکنی خانہ جنگی اسی کو نہیں کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں اور اس خانہ جنگی کو کون کون مسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر یہ اتنا ان کو درد ہے بجلی کا اور گرمی کی بات سینیٹر صاحب نے کیا پختونخواہ میں گرمی نہیں ہے کیا سندھ میں ہم سے زیادہ گرمی نہیں پڑتی ہے وہاں تو کوئی رائٹس نہیں ہو رہے پختون خواہ میں کوئی بیلی نہیں ہے وہاں تو کوئی رائٹس نہیں ہو رہے تو میرا کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے رائٹس ہو رہے ہیں اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور جب سے ہم شروع شروع میں آپ کو اگر میں یاد دلا دوں ہم کہتے تھے کہ سسٹم کے خلاف جمہوری حکومت کے خلاف جمہوری اداروں کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ہمارا مزاق اڑایا جا رہا تھا یہ فیصلہ آنے سے پہلے سازش شباہ شریف صاحب رائٹس منج کی ہے تو اب وہ بات آ رہی ہے کہ جی نون لی کہہ رہی ہے کےٹیکر سٹپ بنایا جائے دیکھیں دیکھیں سر کبھی میمو لے کر جا رہے ہیں کبھی کوئی لے کر جا رہے ہیں اور ہم پہلے دن کہتے تھے کہ جو آج جو پہلے ملیٹری کو ہوا کرتی تھی یہ جوڈیشل کو ہوگی ہم یہ کہتے آئے ہیں اور لوگ ہمارا عزاق کرتے ہیں لوگ ہم سے پوچھے تھے وہ کون لوگ ہیں ہم نہیں کہتے تھے ہم نام نہیں لیتے تھے آئے ثابت ہو گئے کہ یہ وہ کردار ہے وہ اس لیے کیا وہ اس لیے کیا کہ سکرات نے جنان میں کہا تھا ایک بہت بڑا فلسفر تھا کہ میں نے غلط فیصلہ ایکسپٹ اس لیے کیا ہے کہ کل صحیح فیصلے کو بھی لوگ نہیں مانیں گے یہ ایک اسٹاریکل بات ہے آپ بھی سمجھتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ اس لیے قبول کیا کہ ہم اداروں کے ٹکراؤ کی بات نہیں کرتے ہم اداروں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ اس لیے قبول کیا کہ ہم نے اداروں کو پرموڈ کرنے میں ان کو انڈیپینٹس دینے میں ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں ہم اپنی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دینے چاہتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کوئی ہمیں بہت پسند ہے قطع نہیں ہم نے یہ فیصلہ ایکسپٹ کیا ہے لیکن وہ سکرات کے حوالے سے کیا ہے کہ کن کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی صحیح بھی فیصلہ لیکن اگری بات بھی اپنے میں ارز کر دوں ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر مولوی تمیزی دن کا کیس ہے تو آئے تک اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا اگر نصر بھٹو والا فیصلہ آیا تھا تو لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا بلکہ بعد میں اسی فیصلے کو ریورٹ کیا گیا اور زیالہ کوئی ذرپر کہا گیا اگر بی بی کی گورنمنٹ کے خلاف ہم نے ہم کورٹ میں گئے تیرہ سالہ حکومت بنتی ہے پاکستان پیویل پارٹی کی جس میں یہ چار سال آپ کاؤنٹ کر لیں تیرہ سالوں میں ہمیں ایک دفعہ بھی ان کورٹ سے میں سپورٹ کی بات نہیں کرتا ہوں میریٹس کی بات کرتا ہوں نہیں آصل ہو سکا اور بہت سارے نہیں ہوگا نا گوندل صاحب نہیں ہوئے نا آپ کا کیس ٹرانگ نہیں ہوگا ہاں یس ہمارا کیس ٹرانگ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں ہم جمہوریت میں آتے ہیں لیکن اگلی بات ہمارا کیس سوالے کیوں نہیں ہوتا اگر لوڈ شیٹنگ نہ ہو تو ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خلاف فیصلے ہوئے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہوئیں لیکن وہ کس لیے فخر ہے کہ چار مرتبہ ہمارے خلاف سازشوں کے تیت ہماری گورنگنٹ گئی لیکن ہر دفعہ آپ نے سازشیں لاکام بنانے میں کچھ کیا تو نہیں نا ہر دفعہ نہیں ہم نے کیا 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 اگر سازشیں لاکام ہوتی تو پھر یہ سنیں گے تو میں بتانے کو ہوتے ہیں ہم نے کیا کیا ہر دفعہ جب فیر الیکشن ہوا تو پاکستان پیپل پارٹی میں جیت کی آئی بیلٹ آئی کبھی کسی کندے پہ بیٹھ کے نہیں ہے یہ ہمارے لیے آپ نے ساتھ شکرہ کامیاب ہونے دی تب بھی آپ کے خلاف فیصلے بھی آئے آپ کو گھر بھی جانا پڑا آپ کے وزرع آزم بھی گئے جس کا مطلب ہے کہ سیاسی طور پر آپ کی جو سٹریٹیجی سی وہ کامیاب نہیں سی لاجک کو میں اگر تسلیم کرنوں کہ ساتھ شکرہ ہم اپنے اخلاف خود کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں آپ ساتھ شکرہ ناکام نہیں کر سکے جبکہ جمہوریت کی تو طاقت ہوتی ہے کہ اگر سازش ہو رہی ہے تو آپ اسے ناکام کر سکتے ہیں وہ جمہوری طاقت تھی کہ شہیز رفکال بھٹو آج بھی لڑکانہ میں لیٹا ہوا اس ملک پہ حکومت کر رہا ہے وہ طاقت ہمارے پاس آج بھی موجود ہے میرے سینیٹر صاحب کی دیلر آج بھی گڑی خدا بخش میں لیٹ کارس ملک کے عوام پہ حکومت کر رہی ہے وہ ہمیں کوئی پشمانی نہیں ہے ہمیں کوئی گونل صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے جلفکالی بھٹو صاحب کے لیے بہت سے لوگوں کی بہت سا عزت کرتے ہیں آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں لیکن جب روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ لگایا جاتا ہے جو پیپلز پارٹی کا منیفیسٹو ہے تو لوگ کہتے ہیں آج ہمارے پاس نہ روٹی ہے نہ مکان ہے لوٹ شیڈنگ ہے گھر سے چھت بھی آہستہ آہستہ جاری ہے اور ہمیں ایک ناکام لیازت بن رہے ہیں ناظرین آپ ہمیں ایک وقفہ لیں گے اور وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہو ویلکم بیک ناظرین اسلامباد میں سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے اور نئے وزیر آزم کی تلاش ہو رہی ہے مختلف پارٹیوں کے آپس میں رابطے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک نگراح حکومت کا مطالبہ کر رہی ہے سیڈنگ بیک صاحب یہ نگراح حکومت کا مطالبہ سیڈنلی کہاں سے آگئے اور یہ نگراح حکومت کتنے عرصے کے لیے ہوگی سال دو سال چھے مہینے نہیں آئی ٹنک میرے آپ تو خیال یہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اب ٹائم آگے ہے جنرل الیکشن کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشنز ہو جانے چاہیے فوراں کیونکہ اب جو حالات انفولڈ جس طریقے سے ہو رہے ہیں آگے نو دس مہینے جو رہ گئے ہیں ایک نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ بھی پھر ایک ہمبارسنگ سیٹویشن میں آ جائے گا جو حالات چل رہے ہیں تو پھر ایک مسئلہ آئے گا تو آئی ٹنک بیسٹ ہے یہ کہ ملک کی پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے آئی ٹنک ایک الیکشنز کال ہو جائے اور لیٹ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کونسی پولٹیکل پارٹی شوٹ گون دس کنٹری آپ نے گونل صاحب کے جو اتحادی ہیں ان سے بھی آپ نے آج رابطے اسٹیبلش کی ہیں ہم سب سے کر رہے ہیں سب سے کر رہے ہیں اور ہم ایک کنسنسس کینڈیٹ کوئی آ جائے جتنے پارلمنٹری گروپس ہیں پارلمنٹ کے اندر اسے سب سے رابطے ہو رہے ہیں اب دیکھیں کل تک انشاءاللہ گونل صاحب آپ کے اتحادیوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کوئی سیٹ اپ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ ان کے کول اور فیل میں بہت تزاد ہے کہتے کچھ ہیں پرکٹیکلی کچھ ہیں اگر ان کو نگران سیٹ اپ لانے کی ضرورت ہے تو پہلا پراسیس ہے چیف الیکشن کمیشنر بنانا دوسرا سیٹ اپ ہے کہ آپ نے نگران حکومت کے لیے ایک فارمولہ جو آپ نے ٹوئنٹی ایتھ امینڈمنٹ میں تیع کیا اس کے بارے میں تیع لانا ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نگران اپنا چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر کریں آپ بھی نام دیں ہم بھی دیتے ہیں کوئی نام نہیں دے رہے ہم ان کو کہہ دیں کہ نگران سیٹ اپ کے لیے ایک جو فارمولیشن ہے وہ کر لیں نہیں کر رہے اور ان کو پتہ ہے کہ ابھی ان کی ووٹر لسٹیں بھی مکمل نہیں ہیں تو ایک ان کو جو فوویہ ہے یہ جو ان کو خوف ہے فوویہ لفظ میرے خال میں ٹھیک نہیں ہے ان کو خوف ہے عمران خان کا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں خوف ہے عمران خان کا چوڑری نصار صاحب تو آج کہہ رہے ہیں جن لوگ کرکٹ اور سیاست میں فرق ہے ان کو صرف کرکٹ کھیلنا آتا ہے ان ساری چیزوں کا ان کو ادراک ہے آپ کہہ رہے ہیں انہیں سیاست آتی ہے عمران خان کو میں یہ نہیں کہہ رہا ان ساری چیزوں کا ان کو ادراک ہے سر عمران خان کا فوویہ ان کو وہ خوف ہے یہ چاہتے ہیں کہ کہیں خدا نخواہ صاحب آ رہا ہے وہ وہ بھی وہ سنامی نام اس نے لے دیا ہے یہ جب آپ سنامی ڈسٹرکشن اگر لوٹوں میں سنامی آئی ہے کبھی کبھی نہیں آئی جب یہ سوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سوتے سوتے میں وہ سنامی ہمیں دبائی کے دے جائیں بیگ صاحب لوٹوں میں سنامی آتی ہیں آپ کو کس چیز کا خوف ہے بغیر سوچا سمجھے بغیر کچھ مطلب پلاننگ کیے ہوئے یہ اس قسم کی گفت پہلے کہا کہ ہم اسیفے دے دیں گے آئی تک نہیں دیئے پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اب بھئی اگر اگر آپ نے الیکشن کروانا سیریس ہیں الیکشن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہیں ڈراما اسیمبلیوں میں ہی رہتے ہیں جو سرکوں پر جائے اب تو الیکشن یہ ہے میکسیم امن کے شور انگامے کے بعد بھی پھر بھی الیکشن تو فیبری مارٹ میں ہوں گے اور وہ ویسے بھی ڈیو جواب 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 تو مسلم لیگ کوئی مقابلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک پولٹیکل پارٹی ہے we wish him all the best اس کا حق ہے عمران خان کا جائے پبلک میں بات کریں یہ لوگوں کو ڈیسائید جب لوگوں جب ووٹ ڈالیں گے نا بیلیڈ ڈاکس میں گوندل صاحب میرے بھائی ہیں یہ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی تھمپنگ مجورٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو کیسے ملی بائی الیکشن کے ریزرلٹس پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہمیں کوئی تھریٹی کہ بھئی وہ کرے سیاست کرے ضرور کرے پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو تھریٹ اب یہ پڑ گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ پارلمنٹ میں آئے گی اب یہ ڈیلی ڈیلی اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ارشد جو مسئلہ ہے گویننس کا ہے پاور کا ہے لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں جو اس ملک میں آج ہے پنجاب میں زیادہ مسئلہ نہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے میں آج دوبارہ کہوں گا اور گوندل صاحب کو چاہیے کہ یہ جا کے چیک کریں مارچ دوہزار آٹھ سے لے کے اگست دوہزار اگیارہ تک ایک بلین ڈالر ایک بلین ڈالر کا کرزہ لیا ہے اگریمنٹ سائن کی ہیں گورنمنٹ اور پاکستان میں پاور سیکٹر کے لیے جو سے ناکام ریاست ہے چاہیے نا بیل آؤٹ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پرابلم اس ملک میں گوڈ گووننس کا ہے گوڈ گووننس نہیں ہے فیننیشل ڈسپلن نہیں ہے سیاستدانیں کون لائے گا کون لائے گا یا ہم ہی لائیں گے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کی پارٹی فیل ہو گئی ہے پارٹی فیل نہیں ہوئی ابھی وہ نیا وزیراعظم گوننل صاحب بتائیں تو سی نیا وزیراعظم تو بتائیں جب میں ان کو دیکھا تو سچی بات ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں سچی بات ان کے سامنے کیسے کھوں گا سب سے بڑا ان کو فکر ہے انرجی کی ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس اختیار ہیں کہ یہ انرجی پہ کام کر سیں مجھے سینیٹر صاحب ایک پراجیکٹ کا نام دا دیں شباز شریف صاحب گئے نا چینہ وزیس کر رہے ہیں وہ بھی زرداری صاحب کی طرح ایک پراجیکٹ بتا دیں جن پہ انہوں نے کام شروع کیا شروع کیا سوچ رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں جس طرح فینینشل ڈسپلن کی بات کی ہے آج تو ہمارے اتادی ہیں اسے پہلے ان کے اور ہمارے سخت مرحالت تھے پرویزلائی چیم نیسٹر پنجاب تھے سرپلس بجٹ چھوڑ کے آئے تھے صوبہ پنجاب کا آج ان کے صوبے میں فینینشل ڈسپلن کے والد جس کے ہمیں یہ سر لوگوں کو اگر روٹی نہیں ملے گی پیپلز پارٹی کا نعرہ تو سستی روٹی دی ہے نا شباز شریف نے ہاں وہ بھی دی ہے کتنے عرب کا تھا چالیس عرب کی ہے چالیس عرب کی ہے چالیس عرب کی چالیس عرب انہوں نے تنور میں ڈالا ہے ایجوکیشن نہیں ہے پرامری ایجوکیشن نہیں ہے تمہارے ادارے بند ہیں بکس نہیں ہے ٹیچر نہیں ہے بلڈنگ نہیں ہے دیوار نہیں ہے ادھر انہوں نے دانش سکول شروع کہ ون بیلین کا یہاں آج آگر آپ بھاول پر میں کبھی ایک انفارمیشن لے لیں کہ بھاول پر میں جو دانش سکول شروع کی صاحب یہ سارے وہ وہ والی چیزیں فیکٹرز ہیں جو ہمارا انیشل ٹاپک تھا میرے آپ سے بہت سارے مجھے میسیجز آئے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ گنزل صاحب کو پتہ ہے نیا وزیر آزم کون آ رہے ہیں میرا خیال میں یہ پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے اور کل فیصلہ ہو جائے گا نام تو آپ کو پتہ ہے آپ اس مشاورت میں شریک تھے جب پیپر جمع ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس مشاورت میں شریک تھے ہم ڈسپلنٹ جماعت کے لوگ ہیں ہمیں اجاز نہیں ہے کہ ہم کس قسم کریں عوامی نمائندے بھی تھے عوامی نمائندے ہیں تو عوام کے لئے کل پیپر جمع جب ہمارا وزیر آزم کرائے گا تو عوام کے سامنے عوام سے شیئر نہیں کرنا چاہیں گے نہیں عوام سے نہیں شیئر کرنا چاہ رہا مقدوم شہاب الدین صاحب کو مبارک باتیں بھی ملیں آج جی ہمارے سارے دوست ہیں جو بھی آ جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو مبارک دیں گے مقدوم شہاب الدین کو مبارک باتیں دیں آج میں تو خیال ہے کوئی لوگوں نے دیں ہوگی ایکسٹریکٹڈ آپ نے دیں مبارک بات کیونکہ آپ کے پاس جتنے چینلز ہیں سب پر ذرائع پر آ رہا ہے ان کا نام آ رہا ہے آ رہا ہے سر ہم آپ سے اس لئے تو پوچھیں آپ نے مبارک بات دی جی مبارک بات ان کے بننے کے بعد دیں گے آپ نے ابھی دیں مبارک بات نہیں ابھی میری بات گل صاحب ایک چیز ہے ایک منٹ ہے تو میں ذرا گوندل صاحب کو یہ بتانا چاہوں جو دانش سکول ہیں وہ غریب بچوں کے لئے ہیں اور اس کا سٹینڈڈ وہ ہے جو بیکن آوس اور سٹی سکول کے جو ہیں وہ سٹینڈڈ ہیں مجھے اس پہ بیٹ صاحب پوری ایک الگ ڈیبیٹ بند دی ہے جو ہم کریں گے ایک اور جگہ پہ کریں گے کچھ کرنی چاہتے ہیں اس لئے یہ پریشان ہے I think that is the best education for the poor of this country غریبوں کے لئے سب سے بہتر سکول کا سسٹم یہ ہے آپ کا روٹی بھی غریبوں کے لئے تھی دانش سکول بھی غریبوں کے لئے ہے آپ نے نظر محمد گوندل صاحب سنٹ انوربیق صاحب دونوں کا پروگرام کیوں میں شکل کی ناظرین یہ وہی سارے مسائل ہیں جو پاکستان کو آج انٹرنیشنلی جو خبریں شائع ہو رہی ہیں ایک ناکام ریاست کی پیرز ملے ہیں لیکن امید نہیں چھوڑنی چاہیے ہمارے سیاستدان بھی ہمارے لئے کام کریں مختلف ادارے بھی کام کریں اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اب جو بھی نئی سیاسی جوٹور ہو رہی ہے اس سے شاید ہمیں اس ناکام ریاست کی فیرز سے نکالنے میں ہمارے حکمران مدد کریں گے آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ